فیض محل خیرپور سن کی ایک شاندار تاریخی آمارت ہے خیرپور شہر کے شمال مغرب میں واقع فیض محل سابقہ خیرپور ریاست کے تالپور حکمرانوں کی وہ عظیم یادگار ہے جس کی مثال پورے پرسگیر پاکو ہند میں کم ہی ملے گی خیرپور پاکستان کے قیام کے وقت تک ایک الہدہ ریاست کے طور پر جانا جاتا تھا جو انیس سو پچھپن میں پاکستان کا حصہ بنا تھا فیض محل کی امارت فیض محمد تالپور نامی تالپور حکمران نے تعمیر کروائی تھی جو اٹھارہ سو چورانوے عیسوی سے انیس سو نو عیسوی تک خیرپور ریاست کے حکمران رہے تھے فیض محل دو منزلہ امارت ہے جو لال انٹوں سے تعمیر کی گئی ہے جبکہ اس کا اگلا حصہ ہندوستان کے شہر جیپور سے منگوائے گئے زرد پتھروں سے سجایا گیا ہے ان پتھروں کی سجاوٹ اور چمک دمک میں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کوئی فرق یا تبدیلی نہیں آئی اس وقت یہ محل سولہ سے زائد وسیع کمروں پر مشتمل ہے جس میں تربار، مہمان خانے اور کھانے کا کمرہ بھی شامل ہے فیض محل کا مرکزی حال تربار کہلاتا ہے اسے مختلف سرکاری تقاریب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا روشندانوں سے سجائے گئے اس خوبصورت حال میں اس دور کے بادشاہوں کے زیر استعمال پرنیچر، جھولے اور نایاب اشیاء رکھی گئی ہیں دروازوں، کھڑکیوں سمیت جتنی بھی چیزیں اس میں ہیں وہ سب دیال، ساگوان، پرتل اور چلگوزے کی لکڑی سے بنی ہوئی ہیں کتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ اشیاء آج بھی نئی لگتی ہیں محل کے دربار میں فرنیچر، شکار کیے ہوئے جانور، دستاویزات، سکھے اور نادر تصاویر رکھی گئی ہیں محل کے دربار میں آویزان پرانے لیکن قیمتی فانوس آج بھی اس کی شان بڑھاتے دکھائی دیتے ہیں اس شاندار محل کے آگے مغلیہ طرز کا ایک باغ بھی بنایا گیا ہے جو تقریباً بیس اکڑ ارازی پر پھیلا ہوا ہے کشادہ باغ میں عملتاس، شیشم، خجور کے درخت فضاء کو اور بھی خوشگوار بنا دیتے ہیں مرکزی حال کی دیواروں پر تالپور گفمرانوں سے لے کر ان تمام شخصیات کی تصاویر آویزان ہیں جنہوں نے فیض محل کے دورے کیے ان میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور فیلڈ مارشل محمد ایوب خان بھی شامل ہیں اس محل میں ایک عجیب سی کشش ہے جو خیرپور کی سیر کے لیے آنے والے افراد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اس محل کی بناوٹ اور فن تعمیر کی مہارت کو دیکھ کر کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا اس کے مختلف حصوں میں گھومنے کے دوران اس خوبصورت محل کا سہر انسان کو جگڑ لیتا ہے مغلیہ فن تعمیر کا نمونہ یہ امارت خیرپور ریاست کی سب سے نمائیہ امارت رہی ہے خیرپور ریاست کے دفاع کے لیے فوج بھی تھی مگر ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے بعد اس ریاست کو انیس سو پچپن عیسوی میں پاکستان میں شامل کیا گیا اور اس طرح خیرپور ریاست کا وجود ختم ہوا اور اس نے ایک شہر کی حیثیت حاصل کر لی آج بھی فیض محل میں ہر ایک شہ کو اپنی اصلی حالت میں برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے تاکہ اس تاریخی ورثے کو دیکھ کر گزر زمانے کی یاد تازہ کی جا سکے